موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو 14 اغسط بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ شادو آباد رکھے پھلتا پوتا رکھے اور اس سرزمین کو بری نظروں سے اور بری لگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین اچھا جی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں میلوگ یہ دیکھیں کہ ایک جارہا ہے پرچم یا حسین کا اور آزادی ہے دونوں طرف سے یعنی کہ چودہ اغسط کی بھی اور دین کی سرکنندی بھی محرم میں ہوئی تھی تو اس کے حساب سے دونوں طرف سے آزادی حق سب کو مبارک تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ چودہ اغسط ہو اور پاکستان میں یہ رونگی نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی ہم جانب محرم کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا لوگوں نے اپنے آپ کو بانٹرول کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پہ سٹالز لگے ہوئے چودہ اغسط کے لحاظ سے جس میں بیج اور پاکستانی پرچم اور چھنڈیاں اور اور ایک خاصیز جو آج کل بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے مجھے سمیہ نہیں آتی کہ یہ بارجے اچاد کیے کس نے یا پھر شاید ہم نے آزادی بسل بھی اسی لیے کی تھی کہ ہم آزادی سے ہر جگہ آنے جانے والوں کو تنگ کر سکیں اور زور زور سے پاں پاں کر سکیں اچھا جی تو آج ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم وہاں گئے تھے گیس کیجئے فوراں سے ویڈیو کو کیجئے سٹاپ اور ہم ریکمینڈ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم آزادی کرنا گئے تھے اور وہ میری ویڈیو بھی آپ سب نے پہت سان کی تھی لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئی میں آپ کو آگے چل کے اس کی ریزن بھی بتاؤں بھی بلکہ ابھی ہی بتا رہیتی ہوں کیونکہ میرے چینلز پہ 106 سے لیکے 1078 تک ویڈیوز تھی لیکن انفرچنیٹلی انابیا نے کچھ سیٹنگ کر دی تھی لیپ ٹاپ پہ اور کمپیٹر پہ جس کی وجہ سے وہ میری ساری ہی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی تھی اور ان کا واش ٹائم ان کے ویوز ہر چیز بیچ میں سے پڑ گیا تھا تو بیچ میں کچھ عرصہ پہلے میں نے جو ویڈیوز بنانا تین چار منت کے لیے بلکل بند کر دیا تھا وہ یہی ریزن تھی کہ میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد پورے آٹھ نو مہینے تک اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے اور جب لگتا ہے کہ آپ کا چینل گرو ہو رہا ہے ویوز اچھے آ رہے ہیں تو اسی وقت جب اس طرح کا کچھ مس حیبز ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کی وجہ سے بندہ اپسٹ ہو جاتا ہے تو یہی وجہ تھی جی میں بھی کافی اپسٹ تھی لیکن پھر میں نے حمد کی فیملی نے مجھے سپورٹ فل سپورٹ کیا فرینڈز نے فل سپورٹ کیا کہ دوبارہ سے کر لو تم کر سکتی ہو تو پھر دوبارہ سے میں نے پھر تین چار منت کے کیاب سے دوبارہ سے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کی اینیویل جی ہم جا رہے ہیں پی اے ایف میوزیان چودہ آگست کے لحاظ سے وہ سب سے بیش جگہ لگتی ہے ہمیں ویسے تو ہر شاپنگ مال میں چودہ آگست کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ کچھ الگ ہی محول ہوتا ہے چھوٹے بڑے بچوں کو دیکھ کر کچھ الگ ہی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں بڑا پراؤڈ فیلہ ہو رہا ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے یونی فارم پہنے میں ہوتے ہیں فوج کے پولیس کے ڈاکٹرز اور اس طرح مطلب ہر لحاظ سے بہت زبردست لگتا ہے تو یہاں سے ویو کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا فرنٹ سے اور مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں جو لوگ اسلام آباد یعنی کے پنجاب میں رہتے ہیں انہوں نے اسلام آباد ضرور دیکھا ہوگا اور جب فیصل مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو بلکل ایسا ہی کچھ میو سامنے آتا ہے تو ہے جی ہم پہنچتنے والے تھے پی اے ایف میوزیم لیکن اس سے پہلے میں ویڈیو کو کر لیتی ہوں تھوڑا سا سلو اور کرتی ہوں آپ سے باتیں شاتیں چلیں جی اب باتیں کرنے کا ٹائم نہیں رہا کیونکہ ہم پہنچکے ہیں پی اے ایف میوزیم اور یہاں پہ اندر انٹر ہونے ہونے میں ہمیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگیا کیونکہ رش بہت 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 زیادہ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائکیں لا تعداد لا حساب دے حساب دے کتاب بہت زیادہ حد سے زیادہ بائکیں تھیں جہاں پہ اتنا اتنا زیادہ رش تھا بہت زیادہ رش تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور الگ سے بڑی ہائی ایس اور انپیکٹ بڑی بسیں بھی لوگوں کی آئی بھی تھی پوری پوری فیملی اور پارکنگ میں اب جگہ تقریباً بلکل بھی نہیں رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ ابھی بھی لائن میں لگے ہوئے تھے بسپن کو اندر آنے دے رہے تھے اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اندر انٹر پہ ہی روک لیا تھا ہم ہو چکے تھے اندر انٹر اور آیان ماشاءاللہ سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان زندہ بات کہہ رہا ہے اچھا جی یہاں پہ بھی ہر بچے کے پاس یہی پاں پاں والا بھوکو تھا اور کچھ کے پاس جن کے پاس زیادہ بڑے سائز کے تھے ان سے تو بہت سارے اندر سکیوٹ گارڈ وغیرہ نے لے لئے تھے لیکن کچھ کے پاس جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے تھے تو ان کو اندر جانے دیا جا رہا تھا تو لوگ بقاعدہ یہاں پہ پٹنک کرنے آرہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی پیارے پیارے کیوٹ سے بچے اور ہر بچہ پاکستانی جذبے سے بھرپور سشار اور لپیز میں سر آرہا تھا اور آج کا موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا زندہ تھا بلکل بھی نہیں تھی تھنڈی ہوا چال رہی تھی اور کہیں کہہ رہے کالی سیاہ بادر تھے اور کہیں ہلکے بادر تھے اور یہ بچہ بھی ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا بہت ہی پیارے پیارے سے بچے تھے اور ہر بچہ بڑا جوان مرد اور ہر بندے نے اور یہ پاکستان کی پری ہے جی یہ کہنا یہی چاہ رہی تھی کہ ہر بندے نے جو ہے وائٹ اور گرین کلر کا پریس پہنا ہوا تھا جو بہت اچھا لگ رہا تھا ہر طرف پاکستانی جنڈے ہی جنڈے نظر آ رہے تھے اور ان بچوں کو دیکھ کر بھی بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا یہ تینوں بہن بھائی تھے یہاں پر شاید کزن تھے ہر اینویل جی ہم پہنچے اندر اینٹر ہو چکے تھے اور اندر اینٹر ہوتے ہی ہر طرف رش 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 اور بے پناہ رشتہ جہاں تک نظر جا رہی تھی ہر طرف وائٹ اور گرین بریسز میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے لوگوں نے یہاں پر الگ الگ سے اپنے اپنے خناہ رکھے تھے اور انہی کے حساب سے ہر طرف جیوے جیوے پاکستان پاکستان زندہ بات کبھی اونگلی اور جتنے بھی پاکستان کے ملی نغمہ اور سانگز ہو رہا ہے وہ سب تولیوں میں بیٹھے ہوئے بچیاں بچے لڑکیاں لڑکے سب بھوم گنا رہے تھے اور ان کو ان سب کو دے کر ایک الگ ہی جوش اور جذبہ امڈ امڈ کے آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے چودہ آگست آج ہے اور افکورس آج ہے لیکن وہ دن چودہ آگست انیس سو سنتالیس کا وہ دن یاد آ رہا تھا حالانکہ اس وقت ہم لوگ نہیں تھے لیکن بلکل ویسا ہی جذبہ اور جوش بلکل ویسا ہی فیل ہو رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور بھاگ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے تو ان سب کو دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہیر جی ہم نے بہت سارا ٹائم گزارا یہاں پر اور کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بارش بھی برسنے والی تھی تو ہم نے سوچا کہ اب اس سے پہلے کہ بارش ہو زیادہ ہمیں نکل جانا چاہیے گھر کی طرف تو پھر جی ہم نکلے گھر کی طرف اور رستہ ہمارا کافی زیادہ لمبا تھا کیونکہ لمبا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن رش بے پناہ تھا ہر طرف ہر جگہ ہر روڈ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اسی وجہ سے ہم لوگ اتنا زیادہ وہاں پر ہم نے بہت زیادہ دیر تک سٹے نہیں کیا اور پھر ہم لوگ چلے گھر کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ویڈیوز سوری ویڈیوز تو میں دکھا چکی ہوں وہ تصویریں جو میں نے وہاں پر بہت سارے بچوں کی لی تھی آپ وہ دیکھئے اور انجوائے کیجئے اور پاکستان کو ساف ستھرا رکھنے کی حد تول امکان کوشش کیجئے موسیقی تو جی ہمیں لگ گئی ہلکی پھلکی بھوک تو اس میں ہم نے کھائے گول گپے اور چاٹ اور بچوں نے لیے فرائز تو اس میں بھی اچھا ہاسا ہمیں لینے میں اور پھر کھانے میں ٹائم لگ گیا گھنٹا ایک تھوئسی میں لگ گیا تھا تو یہی تھا جی آج کا ویلوگ ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات